آئے دن ٹویٹر پر کچھ لوگ ایٹرنل گوڈ کبیر کا ہائے سٹیک ٹرنڈ کرواتے ہیں جن میں کہ اکثر لوگ سنت رامپال مہارات سے جڑے ہوئے ہیں اس گوڈ کبیر ہائے سٹیک پر اکثر لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی کبیر لفظ کا استعمال ہوا ہے اس سے یہ سنت کبیر کے بارے میں ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سنت کبیر کو ہی اللہ جو پوری دنیا کا پالنہار ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ کبیر قرآن کا ایک عربک لفظ ہے اور اس کے معنی صرف بڑا یا اونچا ہوتے ہیں نہ کہ یہ سنت کبیر کے بارے میں ہیں اسی طرح ایک ٹویٹر یوزر اندریش ماران نے اس ہائے سٹیک پر ٹویٹ کرتے ہوئے ایک پوسٹر شیئر کیا جس میں قرآن کا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر باون ذکر کیا جہاں اس آیت کے آخری حصے میں کبیر ورڈ آیا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ کبیر ہی اللہ ہے اور اسی طرح ایک دوسری ٹویٹر یوزر شاکشی رانا نے بھی ٹویٹ کیا کہ قرآن میں سورہ فرقان کے آیت نمبر باون سے ون سٹھ میں کبیر گاڈ نے لکھا ہے کہ قائنات صرف چھے دن میں پیدا کیا فر عرش پر مستوی ہوا پر آپ کو بتا دیں کہ یہ جس سنت کبیر کو اللہ ثابت کرنا چاہے رہے ہیں وہ اللہ نہیں ہے کیوں کیونکہ انہوں نے جو قرآن کا ریفرنس دیا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر باون سے لے کر ون سٹھ تک انہی آیتوں کے بیچ میں آیت نمبر اٹھاون میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اللہ پر بھروسہ رکھیں جسے کبھی موت نہیں اور صرف اسی کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں یعنی ہم جسے اللہ مانتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی پر یاد رہے سنت کبیر کی تو زندگی بھی تھی اور ان کی موت بھی ہوئی اور ان کے ماں باپ بھی تھے جبکہ قرآن اللہ کے بارے میں سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 میں بتاتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہیں اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں قرآن کی ان آیات کی قسوٹی ثابت کرتی ہیں جسے بھی ہم رب یعنی اللہ مانیں تو وہ ایسا ہونا چاہیے اس پوری دنیا کا بنانے والا پالنے والا وہ صرف اکیلہ اللہ ہے اور صرف اور صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے اس لئے قرآن کی باتوں کو شیئر کرنے سے پہلے قرآن کی جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے اور جس رام پال مہراج کی پبلیسٹی یہ لوگ کر رہے ہیں وہ خود ہتیا کے کیس میں جیل میں قید ہے ایسے لوگوں کی بھی پبلیسٹی کرنے سے بچیں محترم ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئے خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں